حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کول ہے کہ ظلم کی بنیاد پہ حکومت نہیں چل سکتی کفر پہ چل سکتی ہے تو آپ لوگوں نے جو ظلم کیا ہے ان کے ساتھ اس بیس پہ تو آپ اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے تھے نا جو آپ نے ان کو فیسلیٹیز نہیں دی جو جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے ایک 56 پرسنٹ جو ہے پاپولیشن ادھر رہ رہی ہے اور آپ نے جو ہے ان کے ان کا جو وہ شیخ مجیب تھا اس کی 150 کے قریب سیٹس تھیں اور بھٹو کی 80 تھیں آپ نے 80 والے کو آگے کر دیا وان سے 50 والے کو پیچھے رکھنا ہے یودی جو تھے نا یودی انہیں نے کہا یار مسلمانوں کو کیسے ان کو کبر کیا جائے ان کو اپنے ماں تحت رکھیں انہوں نے 1950 میں بلڈ بینک بنا دیا ٹھیک ہے نا پاکستان کے لیے نہیں نہیں سب کے لیے ورلڈ بینک کا مطلب ہے انڈیا بھی لے سکتا ہے وہ تو مجھے پتا ہے ورلڈ بینک کا پتا ہے لیکن ایسی انہوں نے چال چلی کہ اب تک ہم ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں انکل جی دیکھیں ہم کبھی کبھی ایسے اللہ جی کل بات کرتے مجھے بتائیں ورلڈ بینک نہیں نہیں مجھے بتائیں ورلڈ بینک بنا دیا یہودیوں نے بنایا جنہوں نے بھی بنایا ہم ہی کیوں فسے انڈیا نے جا کے کیوں نہیں فس گیا ایک نیا بلوک بنایا کہ یہ صرف اپنی کرنسی بھی یوز کریں گے چائنا رشیا انڈیا برازیل کا عرب عرب کا ایران کا تو اگر پاکستان بھی اس بلوک میں شامل ہوتا تو پاکستان کے جو دولار کی قیمت ویسے نیچے آ سکتی ہے اور بنگلہ دیش کی بات کریں سب سے پہلے نائنٹین فورٹی سیون پہ جاتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان جو بنا الیدہ ہوا انڈیا سے الیدہ ہوا اس کے اندر کس کس کی کنٹریبوشن تھی کس کس نے ایفرٹ کی کیا صرف پنجابیوں پاکستانیوں نے جو اسٹر ہے موجود ہیں انہوں نے ایفرٹ کی یا کوئی اور لوگ بھی تھے سب مسلمانوں کی تھی جو ازادی چاہتے تھے اس میں بنگالی بھی تھے پنجابی بھی تھے سندھی بھی تھے بلوچی بھی تھے بنگالی بھی تھے بنگلہ دیش پھر الیدہ ہوا اور پھر اب آج ان کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہت بہتر ہیں ابھی ان کا چیف آف آرمی سراف جو ہیں ان کے وہ انڈیا گے ہوئے ہیں بڑا ریسپیکٹ کے ساتھ انہیں ریسیف بھی کیا گیا ہے کیا وجہ ہے ہمارے ریلیشن کیوں نہیں بہتر ہو پا رہے ہیں انڈیا سے ایک ایک اگزیمپل ہے نا انہوں نے بھی وہ بھی انڈیا سے لیدہ ہوئے انہوں نے بھی لیدہ ایک اپنا کنٹری بنایا پاکستان آج وہ ہمارے سے لیدہ ہوگے کیا اس کی وجہ یہ کہ دونوں سائیڈ سے نا جو تعلقات بہتر ہی نہیں کرنا چاہتے کشمیر کے مسئلے کو ان کے سیاستدان وی اور ہمارے سیاستدان اندر رہنے کے لیے ان رہنے کے لیے وہ اس چیز کو ایز ای ٹول یوز کرتے ہیں تعلقات کو بہتر وہ کرنے ہونے نہیں دیتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بنگلہ دیش کے بھی مسلمان ہیں نا تو وہ کشمیر کے ایشو کو لے کر کیوں نہیں بات بات کرتے ان کے تعلقات انہوں نے نا بیسکلی اپنی جو ترجیحات ہیں وہ اور رکھی ہیں ہم سے انہوں نے اپنی پالیسی بنائی ہے اس پالیسی کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک کوئی پالیسی نہیں بنائی کشمیر کی پالیسی بنائی ہے بس اس کو اس کو چونہ دینے کے لیے نا عوام کو لولی پاپ دینے کے لیے ابھی جس طریقے سے انڈیا اور بنگلہ دیش کی اپس میں ٹریڈ ہو رہی ہے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں بنگلہ دیش تو ایک 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 ایسیمپل کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ ہمارے سے ہی لیتا ہوئے اور آج ان کے ریلیشن پھر بہتر ہیں لیکن یو اے سودیا جو بڑے بڑے اسلامی کنٹریز ہیں اگر ساتھ اپنے نیبر میں دیکھیں افغانستان ان سب کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہیں کیا انہیں کشمیر کے مسلمانوں کا درد نہیں ہے ان کو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے اپنی عوام کی جو ہے نا ایک سہولت وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں ان کو فائدہ نظر آتا ہے اپنی ایکانومی کو لے کے اپنی ڈیویلپمنٹ کو لے کے کیونکہ انڈیا اگر مانا جائے تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے نا صرف مارکیٹ ہے بلکہ اب تو ایکانومی بہت بڑی ہے ہمیں اپنے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے یا نہیں ہمیں کشمیر کشمیر کرنا چاہیے نہیں ہے بیسکلی اگر ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہمیں اگر ہم اپنا تعلقات ان سے بہتر کرتے ہیں تو ہمارے کافی حد تک ایمپرویمنٹس آ جائیں گی ڈیویلپمنٹ آ جائے گا اگر کشمیر جہاں تک کشمیر کے بات ہے اس کو دونوں جگہ دونوں لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تیبل ٹاک کے ذریعے سول ہو سکتے ہیں بڑے بڑے مسئلے سول جب انڈیا پاکستان کی پارٹیشن کا مسئلہ سول ہو سکتا تو کشمیر کا کون سے اتنا بڑا مسئلہ ہے جو حال نہیں ہو سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خود کی نیت نہیں ہے اچھا اب تھوڑا سا تلق سوال پوچھوں گا اگر آپ کو بہتر لگے آنسر کریے گا ہم کشمیر کشمیر تو کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس کشمیر کا حصہ ہے نا تقریبا 39% ہمارے پاس ہے 40% ہمارے پاس ہے ادھر ہم کیا ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ادھر ہم کیا محبت دکھا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم دنیا کو کہہ سکیں کہ بھئی یہ دیکھو ان کے ساتھ ہم اتنی محبت کر رہے ہیں انڈیا والا کشمیر بھی لیں گے ان کے ساتھ اس سے زیادہ محبت کریں گے کیا کر رہے ہیں بیسیکلی اگر بات کی جائے نا تو کشمیریوں کی کشمیری خود ہی جو ہے نا وہ الگ سٹیٹ چاہتے ہیں نہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان والے سائیڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ جو رہ رہے ہیں وہ بھی ایک ازاد ریاست ان کے انٹرنل معاملات ہیں جو وہ خود ہی رن کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ سپریم کورٹ سب کچھ ان کا الگ ہے ایون کے پریزیڈنٹ بھی الگ ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو سب کچھ ہے وہ برائے نام ہے اگر یہاں پہ پی ٹی اے کی گورمینٹ ہے وہاں پہ بھی پی ٹی اے کی گورمینٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا یہ تو پاکستان کی حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو ایک رول موڈل بنا کے پیش کریں کہ ہمیں جو ہے نا ہم جو یہ یہ اتنی محبت ہے ہم نے یہ یہ ایمپروومنٹس لے کے آئے ہیں اور اگر ہمیں وہ بھی مل جائے تو ہم اس کو بھی اسی طرح بنائیں گے اور یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر محبت ہے پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ آپ ہمیشہ صرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بہت محبت بہت محبت کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں 75 سال میں جو کشمیری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو میری باتیں بری لگتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ حقیقت کو ایکسیپٹ کریں آپ مجھے بتائیں اگر بنگلہ دیش کی بات کریں وہ بھی انڈیا سے لگ ہوا وہ بھی اسلامی کنٹری ہے وہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں وہ کیوں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں وہ کیوں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ کیوں انڈیا کے ساتھ اپنے بزنس کو بڑھا رہے ہیں یہ نا بسکلی بات وہی ہے جو شمیر بھائی نے بات کیا ہے کہ ٹیبل ٹوک یہ پریفر کرتے ہیں کہ بس ایک بارڈر کے اندر وہ ایک اشتیار انگیزی پیدا کریں اور اس سے جو منسل کا اپنے مفادات ہے عوام کو بس ایک بہت دکھائیں کہ بہت سکتی ہے عوام کو یہ دکھائیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ کڑے اچھا انڈیا میں تو بڑی ڈیویلیپمنٹ پی ہو رہی آپ اس ایگری کرتے ہیں یا نہیں بلکل ان کے ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے انہوں نے اپنی آئی ٹی کو آگے لے کے آئے ہیں انہوں نے اپنے کرنسی کو پروموٹ کی ہے بیسیگری جو ان کی پولیسی ہے نا کہ غیر جانبداریت کی وہ ان کو بہت فائدہ دے رہی ہے وہ کسی ایک بلوک کا حصہ نہیں ہے وہ نیوٹرل رہے ہیں یہ جو نریندر مودی ہے اس نے کہا ہے نا کہ پاکستان میں اگر اس نے امارسہ مقابلہ کرنا ہے نا تو آئیں گروپت ختم کرنے کا مقابلہ کریں دیشتگردی کا مقابلہ ہاں یہ اس کو ختم کرنے کا گروپت ختم کرنے کا اپنے آپ کو ریجن کو بڑھانے کا مقابلہ کریں یہ مقابلہ اب جنگیں جو ہیں وہ دور ختم ہو گئے یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تھوڑی وہ چیزیں جانتے ہیں اب سوشل میڈیا پہ اکثر مجھے ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا کہ میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں آؤ مل کر جنگ کرتے ہیں اتنی لائن صرف آپ سوشل میڈیا پہ لگا دیں گے آگے جو انہوں نے بات کیا جنگ کرتے ہیں غربت کے خلاف جنگ کرتے ہیں مہنگائی کے خلاف جنگ کرتے ہیں دہشت کرتی کے خلاف یہ والا حصہ ہم کاٹ دیں گے اور پبلی کو کہیں گے یہ دیکھو جی وہ کہہ رہا ہوں جنگ کرتے ہیں ایسی سوچ ہم کیسے بدل پائیں گے اور کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر کر پائیں گے اس کا تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اویرنیس جو سب سے بڑی بات ہے ایجوکیٹڈ اویرنیس دیکھو مین سٹری میڈیا پہ جو چیز دکھائی جاتی ہے ہم لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھیں گے یا آپ جو ہے نا انٹرنیشنل نیوز پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیسکلی ہو کیا رہا ہے پھر آپ کو اصل بات پتا چلے گا پھر آپ اسے ساب سے اپنی رائے قائم کریں گے اور جب آپ بات کریں گے پھر آپ کو کہا جائے گا یہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے یہ کسی ایجنڈے کے اوپر اپنی خبر بنا رہا ہے کیا جیسے بنگلہ دیش گروہ کر رہا ہے 1971 میں بنا اور آج وہ تیز آپ کی یہی بات جب بنگلہ دیش کی کرنسی تھی تب بہت وہ غریب تھا اس کو ہم کہتے تھے یہ ٹکا ہے فلان کو کہتے تھے تمہاری ٹکے جتنی اوقات نہیں ہے اب وہ ٹکا 2.18 یا 2.3 تک پہنچ گیا ہے افغان افغان کے اندر 20 سال جنگ رہی ہے دو سپر پاور وہاں پہ وہ ختم ہوئی ہے اس کا بھی 1.8 ہو گیا ہے 1.8 ہو گیا ہے ہم تو یہ کہتے نظر آتے تھے یہ بنگلہ دیش والے جو ہمارے بڑے ہیں ہم سنتے یہ کہتے نظر آتے تھے کہ یہ دو دن نہیں چلے گا چار دن نہیں چلے گا وہی نا وہ سب کچھ وہ بھی اسی بات کا تو رونا تھا کہ ان کا حق تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے لینا ہے وہ انہوں نے پروف کی ہے ہم نے ان کو ہم نے کہا کہ ہم اچھے ہیں تو ہم نے کیا پروف کی ہے انہوں نے تا خود کو پروف کر لیا ہے دنیا کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کی بنیاد پر حکومت نہیں چل سکتی کفر پر چل سکتی ہے تو آپ لوگوں نے جو ظلم کی ہے ان کے ساتھ اس بیس پر تو آپ اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے تھے جو آپ نے ان کو فیسلیٹیز نہیں دی جو ان کے ساتھ سلوک کی ہے 56% 56% جو ہے پاپولیشن ادھر رہ رہی ہے اور آپ نے جو ہے ان کا جو وہ شیخ مجیب تھا اس کی 150 کے قریب سیٹس تھی اور بھٹو کی 80 تھی آپ نے 80 والے کو آگے کر دیا 150 والے کو پیچھے رکھنا ہے تو جب آپ اس طرح کی نائنصافیاں کریں گے تو پھر اس کا یہی حال نکلنا ہے میرے بھائی آپ کا نام کیا تھا شامیر جاگر شامیر بھائی جو آپ نے یہ سیچویشن بتائی کہ ان کی آلموس 150 سیٹس تھی ہماری 80 یعنی یہاں کی اگر بات کریں 80 تھی ظلفکار علی صاحب کی بات کریں تو ہمارا پھر وہ الگ ہوا آج بھی ایسی سیچویشن پاکستان میں نہیں نظر آتی کہ جس کی سیٹ زیادہ ہے وہ باہر ہے اور جس کی سیٹیں کم ہیں وہ ادھر اسمبلی میں گورنمنٹ میں اس کا آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نظر تو آیا ایکونمی کا کیا حال ہو گیا عوام کس طرف کھڑی ہے اداروں کے عوام کا اعتماد کدھر ہے اور عوام جو ہے نا وہ بنگلہ دیش والوں نے کم کر دی کافی حد تک کم کر دی آج ان کے ریلیشن بہتر ہے ایسے ہی ہمارے یہاں بھی جو پاکستانی ہیں یہ نفرت کم ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی کہ ہم ہمیشہ نفرت کرتے رہیں گے ہو سکتی ہے اگر جو ہے نا دونوں سائٹ سے کوشش ہو خالی پاکستان والے کر لیں اور انڈیا والے جو ہیں وہی نفرت والی پھیلاتے رہے ہیں وہاں میں تو اس طرح تو تعلقات نہیں چلتے ان کو بھی کوشش کرنی پڑے گی اور ہمیں بھی کرنی پڑے گی یہ تو نو ڈوٹ کے دونوں سائٹ سے اگر محبت کے گیسٹر آئیں گے محبت کا پیغام آئے گا تو ہی ریلیشن بہتر ہوں گے لیکن اب میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں یوٹیوب چینل چلاتا ہوں بہت سے لوگ انڈیا سے دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ ریلیشن کی بہت سے نیچے کمنٹ آتے ہیں اور میرا بہت دل دکھتا ہے یہ وہ کمنٹ پڑھ کے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں محبت کی ہم بات کرتے ہیں ریلیشن بہتر کرنے کی لیکن ان کا اتنا دل دکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں ریلیشن بہتر جائے ہمیں ریلیشن چاہیے ہی نہیں بہتر یا ان کو آلٹرنیٹ مل گئے اب ان کو آلٹرنیٹ مل گئے چینہ آگیا ان کی مدد کو ان کی مدد کو انڈیا کی مدد کو آگیا چینہ کا تو انڈیا کے ساتھ ٹیسل چلتی ہے نہیں نہیں ایکانومی ان کے ساتھ شیئر ہو گیا اب انہوں نے شیئر کی بات کی ہے نا اب بنگال ان کے ساتھ آگیا اب انہیں پاکستان سے کیا چاہیے اگر آپ نے یہ بات کیا رشیہ ان کے ساتھ ہے یو ایس ان کے ساتھ سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے آپ یہ تو بات نہ کریں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایموشن کی بنا پہ تو تعلقات نہیں چل سکتے وہ کہتے ہیں ہمارا دل دکھا ہے اگر ان کو آگے جانا ہے تو پاکستان کو وہ کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے جس طرح اب چائنہ نے آگے کی طرف موف کرنا ہے ایک سپر پاور بننا ہے تو اس کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہے اس طرح انڈینز اگر کہتے ہیں ان کا دل دکھا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن پاکستان کی جو اہمیت اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں یہ بات سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے بھائی نہیں ہم آپ کے بغیر ہی گروہ کر سکتے ہیں لیکن میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر انڈیا کو سپر پاور بننا ہے دنیا میں اپنا ایک نمبر ون جیسی پہچان بنانی ہے کہیں نہ کہیں نیبرز کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا اور نیبرز کو بھی چاہیے کہ بھائی یہ نہ کریں کہ انڈیا ہمارے بغیر گروہ نہیں کر سکتا تو ہم جو مرضی کریں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بڑا لیمٹس میں رہیں بڑے اچھے ریلیشن بنائیں دو طرف تعلقات کا یہی ہوتا ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا ان کا دل کیسے دکھتا ہے یہ مجھے بتائیں آپ کے حیال میں وہ کہتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے اس میں بھی فالس انفرمیشن ان کی میڈیا کے طرح پہنچائی جاتی ہے عوام کے دلوں میں نفرت بٹھائی جاتی ہے کہ آپ کا جو پاکستان آپ کا دشمن ہے ان کو یہ چیز بتائی گئی ہے اس طرح چیزیں ہوتی نہیں ہیں جس طرح ان کو بتائی جاتی ہیں یہاں سے بڑی نیگٹیو سٹیٹسمنٹ بھی جاتی ہیں اگر ہم اپنے مولانا حضرات کی بات کریں بڑی عجیب جیب قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لال کے لیے پہ اسلام کا جنڈا کریں گے یہ کریں گے وہ تو پھر وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں یہ بات تو نہیں ہو سکتی آخر ہم نے ان کے ساتھ تین جنگیں لڑی ہیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اس طرح کی باتیں جب ٹیبل ٹاک کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں پھر اس میں یہ ایشیوز نہیں آتے اس میں پھر دو طرف تعلقات دیکھ جاتے ہیں آپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے پھر یہ چیزیں صرف ایک سیاسی طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی بڑی مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہیں آسیم منیر صاحب وہ چائنہ کے وزٹ پر گئے ہیں اور بنگلہ دیش کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ انڈیا کے وزٹ پر آئے ہیں کیا یہ بلوگ تو نہیں بننے جا رہا کہ بنگلہ دیش انڈیا ایک سائٹ پر جانا چائنہ پاکستان ایک سائٹ پر کچھ اس طرح کا سینی نظر ابھی اسی ٹائم پر جانا تھا مطلب ہم چائنہ چلے کے وزٹ پر ہمارے آرمی چیف اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف انڈیا آگے نہیں اگر دیکھا جائے تو بلوگ تو پہلے ہی بنا ہوا تھا نا کہ پاکستان چائنہ رشیہ وہ ایک سائٹ پر تھے رشیہ انڈیا کے ساتھ جیسے کھڑے ان کا تعلقات لیکن اگر وہ دیکھا جائے اس سیز کو اگر رشیہ نے آگے آنا چائنہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہونے ہیں انڈیا کا جو مین مسئلہ ہے انڈیا امریکہ کے ساتھ بھی ہے انڈیا نیوٹرل ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ انہیں جہاں اپنی عوام کا فائدہ نظر آتا ہے وہ چائنہ کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں وہ رشیہ کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں یہ پالیسی تو ان کو آگے لے کے آ رہی ہے آج جو ان کی اتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اگر ہم بھی اسی طرح سے چلیں گے چائنہ رشیہ سب کے ساتھ یہ اچھے تعلقات لے کے چلیں گے تو ہمارے جو ہے ایک آنمی وہ بھی آگیا ہے جب ٹریڈ کھلے گی تو ایک آنمی بہتری آئے گی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اتفاق کی بات نہیں ہے اسی ٹائم پہ چائنہ گئے ہیں چیفہ فارمی سٹاف پاکستان کے اور اسی ٹائم پہ بنگلہ دیش کے چیفہ فارمی سٹاف گئے ہیں انڈیا کوئی ایک گروپ ٹائپ بن رہا ہے یا کچھ کیا کہنا چاہیں گے چائنہ اور انڈیا آپس میں یہ تو وہی نظر آ رہا ہے جو پہلے اتحادی بننے میں ان کو زیادہ گروپنی کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کو مطلب اپنے بلاؤں کو زیادہ سٹرونگ کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہیتے میں انڈیا طاقت پکڑ رہا ہے تو پاکستان بھی تو کچھ چاہیے نا اس کو اس لیے چائنہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آگے کیا ہوتا ہے بنگلہ دیش کے تو پہلے ہی تعلقات انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہیں وہ تو چائنہ کے بھی پاکستان کے ساتھ لیکن ہم کسی اور وجہ سے جا رہے ہیں ہم کس وجہ سے جا رہے ہیں ہم تو جو ہے وہی بات ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ہاتھ سے باہر جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پھر مدد تو چاہیے نا اچھا ابھی یہاں پہ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں ویجن میں اور سوچ میں کیا فرق ہے کہ بنگلہ دیش کے اگر چیفہ فارمی اسراف وہاں پر گئے ہیں انڈیا میں گئے ہیں شاید وہ ٹریڈ یا پھر اپنے انٹرنل میٹلز کو ڈسکس کرنے کے لیے گئے ہوں گے لیکن پاکستان کے اگر چیفہ فارمی اسراف گئے ہیں نو ڈوٹ کہا یہی آفیشلی جاتا ہے کہ وہی کچھ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنے گئے ہیں آگے فیوچر کی پلاننگ کے لیے گئے ہیں لیکن بچے بچے کو یہ پتا ہے کس مقصد کے لیے گئے ہیں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ جب ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر آتا ہے تو کبھی ہم چائنہ جاتے ہیں کبھی ہم سعودیہ جاتے ہیں یہی ہم ٹریڈ کی بات کریں نہ صرف چائنہ کے ساتھ انڈیا، افغانستان، ایران کے ساتھ دنیا کے تمام کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کی بات کریں اس کی بات یہ کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کے فیصلے تو وہاں کی گورنمنٹ کرتی ہے آرمی چیف تو جا کے نہیں کرتا ہماری تو جو ہے شوٹ ہی تو آرمی دیتی ہے ہر جگہ جا کے ان کو پتا ہے کہ یہی چلاتے ہیں چیزوں کو یہی ہے وہ سب کے سامنے پتا ہے کہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو پتا ہے جب تک ان کو ہماری کمت یہ سوچے گی نہ کہ ڈالر کیسے آئے گا تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتی ہم نے ترقی تب کرنی ہے جب ہم سوچیں گے کہ ڈالر جنریٹ کیسے کرنا ہے ہم اپنی ہوم انڈسٹری اپنی انڈسٹری کو گروم نہیں نہ کریں گے تو یہ جتنی مرضی ہم نے پہلے بھی دیکھا جتنا مرضی وہ فارن فنڈنگ ہو جائے دو دن کے لیے چار دن کے لیے ہفتے کے لیے ڈالر کا ریٹ نیچے جاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے تو ٹیفیشل طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھا ایکسپورٹ کو بڑھائیں اپنی انڈسٹری کو نئی کرنسی نکالی ہے اس بلوک نے جو بلوک ادھر بن رہا ہے کہ ڈالر کی ویسے ہی جو ہے نا وہ بھی کرنسی انڈیا نے نکال لیا انڈیا 18 کنٹریز کو اپنی کرنسی یوز کرنے وہ جو یہ ملک ایک نیا بلوک بنایا کہ یہ صرف اپنی کرنسی یوز کریں گے چائنا رشیا انڈیا برازیل کا عرب عرب کا ایران کا تو اگر پاکستان بھی اس بلوک میں شامل ہوتا تھا پاکستان کے جو ہے نا وہ ڈالر کی قیمت ویسے نیچے آسکتی ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کسی کے کہنے پہ چلتے ہیں ہم نے جن سے آئی ایم ایف سے پیسے لیے ہیں ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر پاتے یہ ایشوز آتے ہیں لاس میں یہ بتاتے ہیں میرے جیسی یوتھ آپ جیسی یوتھ کیسے بہتری لاسکتی ہے سیکنڈلی چائنہ کی جو بات ہو رہی تھی یہاں اگر یوتھ کی بات کریں کافیہ تک اوہر نے ساری ہے لیکن یہاں پر کسی کے خلاف آپ نے کرنا ہے کسی کو پبلی کو خلاف کرنا ہے آپ نے ایک کارڈ صرف کھیلنا وہ ہے مذہب کارڈ چائنیز کے خلاف بھی کرنا ہو جیسے بھی بلیس فیمی کا جو ان پر چارج کیا چائنی کسی یہاں پر سیٹیزن تھا اور اسے اندر جیل میں کیا گیا تو کیا کہنا چاہیں گے یہ جو کنسیپٹ ہے کیسے چینج ہو جی مذہب کو نہ مذہب کی ہاتھ تک رکھنا چاہیے اور مذہب مارا مذہب اتنا ایکسیمیسٹ کو پرموٹ بھی نہیں کرتا ہم تو ایسے ہی شو کروا رہے ہیں یہ کچھ نون مسلم بھی ہو سکتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو اس چیز پر انگیج کرتے ہیں کہ یہ تو واقعی دہشت کر دیں سیری لنکا کا مینیجر تھے وہ واقعہ ہوا اس کے علاوہ بھی چینہ آگے مطلب ایمیج تو ایسے جاتے ہیں نہیں وہ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی سوچ اس طرح کی ہے وہ پھر اس کو اسی طرح پرموٹ کرتے ہیں حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے اس کی مہین وجہ یہ ہی ہے کہ لوگوں کو خود مذہب کا نہیں پتا اگر لوگ اگر مذہب کا پتا ہو تو لوگ پھر اس طرح کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے ہیں ہم چلتے ہیں مولوی کے مذہب پر جبکہ ہمیں چاہیے ہم ایک دفعہ ہوتھ تھوڑی سی سٹڈی کریں اور جو چیز بہتر ہے جو پیس کا میسیج دیتی ہے اسی چیز کو فالو کریں اچھا لگا بات کر کے میرے جیسی اور آپ جیسی یوتھ میرا سوال لازمہ یہ ہے کہ کیسے سوسائیٹی میں چینج لاسکتی ہے کیسے ایسی ان ڈسکشنز کے ہم پبلک کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی دنیا کیسے چینج ہو رہی ہے ہمیں بھی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اصل میں اس کے لیے تو سب سے پہلی بات ایک اتحاد میں جو کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے یوتھ یونین ہونی چاہیے جو اپنے مطالبات جو آگے پہنچا ہے جو سیاستدار ان کو بھی پتا چلے کہ یوتھ جو ہے وہ چاہتی کیا ہے وہ چاہتی کیا ہے کہ ان کا کیا مطالبات ہے کیونکہ اصل تو بعد میں آنا تو سیاستدار نے ووٹ لینے ہمارے ہی پاس آنا اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام رانا شکیل احمد رانا صاحب یہ شاہب ہے آپ کی سب سے پہلے ٹاپک کی طرف بعد میں آتے ہیں لیکن پہلے یہ بتائیں پاکستان میں جو سچویشن ہے بزنس کیسا جال رہا ہے کاروبار کیسا جال رہا ہے بزنس آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں بزار سلسان یہ کیمرہ میں اگر دکھائیں جی یہ بھی دکاندار ہے یہ بھی دکاندار ہے سارے بار بیٹھے ہوئے سارے بار بیٹھے ہیں یعنی کنڈیشن کچھ خاص نہیں ہے جلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں اگر پاکستان کی سیچویشن کی بات کریں بنگلہ دیش کی سیچویشن کی بات کریں جو کہ نائنٹین فورٹی سیون میں ہم دونوں ملپ بنگال پنجابی اور یہ سب یہ سب نے مل کے پاکستان علیدہ کیا انڈیا سے آج نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے نائنٹین سیونٹی ون تک کٹھے رہے سیونٹی ون میں بنگلہ دیش علیدہ ہوا اور آج وہ ہم سے بہت آگے ہے اس کی ریزن کیا ہوگی ریزن یہ ہے سر کہ اللہ تعالی ہمیں حدید دے سب سے پہلے جب طریق چلی نا ازادی کی اس وقت مسلمی لیلی نون قائد آدم ٹھیک ہے پاورفل وہ جماعت تھی ٹھیک ہے اس میں لیاقت علی خان پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے اس میں بھی بنگالی زیادہ تھے بنگالی زیادہ تھے اور اللہ آپ کا بنا کرے ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح ٹھیک ہے اگر بات کریں بنگلہ دیش کی تو وہ کیسے بنگلہ دیش کی اگر بات کریں وہ بھی اسی طرف ہوں گا آپ مجھے بات تھوڑا سا موقع دے جب آپ بانڈ کریں گے سمجھتے ہیں بانٹیں گے بانٹیں گے تو صحیح اس کی تقسیم کریں گے انگریزوں نے اسی چال چلی اس میں ہندو بھی شامل ہے اور بہت سارے لوگ شامل ہیں آپ بتائیں مجھے کہ آپ مکان آپ نے زمین لی ٹھیک ہے دس مرلے اب آپ دس مرلے ادھر لے رہے ہیں دس مرلے وہاں لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسی وانڈ ہے کیسی وانڈ ہے تو یہ تب ہم کہہ دیتے کہ بھائی ہمیں وہاں پہ نہیں لینے پاکستان کو وجود ملا اس کا نقشہ آپ دیکھیں پرانا کوئی ڈونڈ کر ٹھیک ہے اس کی تقسیم کیسے ہوئی ہے جہاں جہاں مسلمان ہے وہاں وہاں پاکستان ہے ایسے ہی ہوئے نا تو پھر کیسی وانڈ رہی ہے تو یہ تو اس ٹائم قائد عظم کو چاہیے تھا بھائیہ جو تحریک کے لیڈر تھے انہیں چاہیے تھا میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اتنا ہے بھی قسم کا سر دماغ اس کی طرف تھا کہ بس ہم ازاد ہو جائیں ٹھیک ہو گیا اچھا ازاد ہو جائیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ادھر بنگلہ دیش علیدہ کر دیا یہاں ڈاکہ بھی علیدہ ہو گیا ادھر مشرق پاکستان مغرب پاکستان وانڈ ایسی کر دی کہ بعد میں انہوں نے چال ایسی کھیلی کہ ایس کو علیدہ علیدہ کر دی علیدہ علیدہ کر دیتے میں کہتا ہوں آج اگر وہ ساتھ ہوتے وہ بھی ہماری طرح کنڈیشن میں ہوتے وہ بھی ادھر ادھر میں میں کسی بنگالی کے پاس جاتا کیوں بھائی کاروبار کیسا جارہا وہ کہتا آپ کے سامنے آج وہ اگر بہتر ہیں تو وہ پھر ہمیں تو اگر مسلمانوں سے پیار ہے انسانوں سے پیار ہے تو ہم تو کہیں بنگالیوں نے اچھا کیا سب سے بڑی بدنصیبی اس ملکی یہ ہے ادھر مانتا کوئی نہیں ہے نہ کسی ادھالت کو نہ کسی قانون کو جو بالات ہے رہنا جو وزیراعظم ہے یا صدر ہے وہ کہتا میرا حکم چلے میں ادھالت کو نہیں مانتا اچھا یہ بتائیں ادھالتیں کس کے لیے ہیں میرے لیے اور آپ میرے لیے اور آپ کے لیے غریب کے لیے ان کے لیے قانون ہے باقی ہم اوپر لیبل کے بندوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن کر رہے ہیں ان کے چیف آف آرمی سٹاف بھی جو ان سے ہیں وہ ان دنوں بنگلہ دیش انڈیا میں گئے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان یہ جو ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ پاکستان ہی کلاتا ہے وہ اتنی بڑی چال چل رہا ہے انڈیا اور امریکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اوپر جائے آپ کو لگتا ہے ایک منٹ کے لیے انکل جی اگر امریکہ چاہ بھی لے جو اس تیم ہمارے اپنے حرکتیں ہیں آپ کو لگتا ہے امریکہ کوئی انٹرفیر نہ کرے کوئی ہمارے اندر مداخلت نہ کرے انڈیا پہ جو ہم اعظام لگاتے ہیں وہ بھی مداخلت نہ کرے تو پھر ہم گروہ کر جائیں گے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو لگتا ہے تو پھر ہم کیوں کسی پہلز جتنی بھی پارٹی ہیں جتنی بھی پارٹی ہیں یہ چودری بنی ہوئی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے ہم تو آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں تو دشمن ہمارا تماشاں دیکھ رہے ہیں تماشاں دیکھ رہے ہیں ہم انزام دشمن پر لگا دیتے ہیں ان کی رپورٹیں ہماری طرف نہیں آ رہی ہیں کیا ہماری رپورٹ تر نہیں جاتی ہر چیز جاتی ہے سوشل میڈیا کا ابھی یہ جو ہم ویڈیو اور کاٹ کر رہے ہیں یہ کیا انڈیا سے نہیں لوگ دیکھیں گے اگر جہاں جہاں کوئی دیکھنا چاہے گا تو کیا پاکستان کی خبریں وہ نہیں سنتے کیا ادھر ہو رہا ہے کیا ادھر ہو رہا ہے ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے لیکن جب تک ہمارے حکمران انسان نہیں بنیں گے جب تک وہ اس ملک کا بہتر نہیں سوچیں گے اس وقت تک یہ حالات ایسی رہنے ہیں وہ کہتا تم چور ہو وہ کہتا تم چور ہو تو پھر ساتھ گون ہے ساتھ بلکل ایسے ہی ہے جی سب چور چور ہیں یہ بھی سوال یا نشان ہے آپ بتائیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے بنگلہ دیش نے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر کیے دیکھیں وہ بھی ان سے ہی لیتا ہوئے وہ بھی مسلم ہندو کے کنسیپٹ پر ہی لیتا ہوئے جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم کیوں نہیں ریلیشن بہتر کرتے یودی جو تھے نا یودی انہیں نے کہا یار مسلمانوں کو کیسے ان کو کبر کیا جائے ان کو اپنے ماں تحت رکھیں انہوں نے انیس سو پچاس میں بلڈ بینک بنا دیا ٹھیک ہے نا پاکستان کے لیے نہیں نہیں سب کے لیے بلڈ بینک کا مطلب گیا انڈیا بھی لے سکتا ہے وہ تو مجھے پتا ہے بلڈ بینک کا پتا ہے لیکن ایسی انہوں نے چال چلی کہ اب تک ہم ان کے یعنی کے چکروں میں پڑے ہوئے انکل جی دیکھیں ہم کبھی کبھی ایسے اللہ جی کل بات کرتے مجھے بتائیں ورلڈ بینک نہیں نہیں مجھے بتائیں ورلڈ بینک بنا دیا یہودیوں نے بنایا جنہوں نے بھی بنایا ہم ہی کیوں فسے ہم ہی کیوں فسے انڈیا فسنے والے کام کریں گے تو فسیں گے نا ہم نے آج تک زراد کے اوپر میند نہیں کی میری بات میری بات کا جواب دیں ورلڈ بینک بنایا آپ نے بولا ورلڈ بینک بنا دیا تھا کہ یہ فسیں انڈیا نے جا کے کیوں نہیں فس گیا اگر بات کریں انڈیا اس لیے نہیں فس تا تھوڑی سی میں آلکہ وہ بات صحیح نہیں ہے نہیں نہیں آپ کریں جو بھی آپ کو دل کرتے ہیں ان کی فلم ڈسٹری آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا سے سب سے ہیوی قسم کی ہے امریکہ بھی اس نے کاٹ دیا وہ سرمایہ ایسے کٹھا کرتے ہیں اپنی پبلک میں اپنی ان کو این کے ایسا انڈسٹری ان کی ابھی اس حال میں نہیں ہے جیسے وہ آئی ٹی سے ٹکنالوجی سے میڈیسن سے پیسہ کرتے ہیں جو بھی ہے میں اسی طرف آؤں گا انہوں نے ایسی میند کی ہے ان کے صحاب آپ اندازہ اندازہ کریں نا کہ ہمارا رپیہ کدھر ہے ان کا کدھر ہے یہی چیز ہے اب منگلہ جیسے لیں اس کا ٹک ہے ایسے ہی ہے تو کدھر جا رہا ہے ٹھیک ہوگیا سوا دو تقریباً ڈھائی روپے کے قریب پہنچ گیا ہے تو ہمارا کدھر جا رہا ہے اچھا ہمیں مقابلہ کرنا ہے ہم ان چیزوں پر مقابلہ کرنا ہے جب تک ہم اتفاق نہیں کریں گے آپس میں مل بیٹھ کے اس ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے اس وقت یہ ساری زندگی ایسی وہ گھر کے بانڈے برطن کھڑکتے رہیں گے جب تک ایک ہووے کمبلہ تیس سمجھاوے بیڑا تیس سمجھاوے وہی بات کس کی ایگزیمپل دیا پاکستان کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں سارے تو کمبلے ہیں کی کوئی سمجھانے والے نہیں ہیں اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوگا تو ماما لگنے اسے پاگل کہہ دیا جاتا ہے نہ مطالتوں کو مانتے ہیں نہ کسی قانونی ادارے کو مانتے ہیں کسی کو بھی نہیں مانتے تو پھر کیسا یہ ملک ہے کیا ملک ہے یہ بتا دیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میں جو آپ دوں گا تو دیکھنے والوں کو یا پھر جو ادارے چھوڑیں اداروں کو بھی بات ہے میں تو پھر کہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام اسلام ہر لفظ میں ہر بات میں اسلام اسلام میں کیسا دین ہے کہ اس کے ماہ تحت ہو جائیں گے سارے مسلمان تو سارے مسئلے آل ہو جائیں گے تو کون لے پر آئے میں کوشش کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کوئی بھی نہیں آرہا پاکستان کلمے کی پنیاد ہم کیوں نہیں اسلامی نظام لاتے ہیں کون نہیں کرنے دے رہا آپ شریع نظام لانا چاہتے ہیں ہم بھی ہم بھی فالو کریں گے بھائی ٹھیک ہے ہمارے کنٹری میں جو نظام اگر آیا یہ جو ہے نا یہ پالٹی کیا نام اس کا لبائک پاکستان ٹھیک ہے ٹی ایل پی اس نے گاڑی بھی لے لی کتنے پیسے لیا ڈیڑھ پروڑ کتنے لیا اب وہ چپ کر کے بیٹھا ہو ایک ارپیہ بدے گا سینج کر دیں گے ایسرا کر دیں گے کہاں گئی ان کی یہ دینداری ہمیں تکلیف پہنچ دی ایک روپے کو پر بکھریں ہم چلے یہ تو کسی پہ ہم میل دام میل